دوستو یہ ویڈیو کسی کے دل گردہ پھیپڑے دکھانے کے لیے نہیں بلکہ فنی پرپس کے لیے بنائی جا رہی ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزہدار ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک آدمی قبر پر بیٹھا ہوا تھا راز چلتے ہوئے کہ مسافر نے پوچھا دار نہیں لگتا قبر پر بیٹھے ہو آدمی درنے کی کیا باتیں اندر گرمی لگ رہی تھی تھوڑی دیر کے لیے بہر آئے گئے ہوں لڑکی ملانگ جی میرا بچہ نہیں ہو رہا ملانگ تیرے شوہر میں کوئی مسئلہ ہوگا لڑکی شوہر میں تو مسئلہ ہو سکتا ہے پورے محلے میں تو نہیں ہو سکتا لڑکی کیا تم میرے لئے چاند لا سکتے ہو لڑکے نے شوشہ سامنے کر دیا لڑکی اوف تم مجھے چاند سمجھتے ہو لڑکا نہیں شکل دیکھو اور فرمیش دیکھو ٹیچر توانائی کسے کہتے ہیں بچہ ٹیچر جس طوے پہ نائی بیٹھا ہو اسے توانائی کہتے ہیں پپو ڈاکٹر سے دل کے آپریشن کے بعد مجھے ڈانس اور گانے اچھے لگنے لگے ہیں کیا میں جوان ہو گیا ہوں ڈاکٹر نہیں پاگل تمہیں جو دل لگایا ہے وہ خسرے کا ہے ڈاکٹر پاگل سے تم چھات سے کیوں لٹک رہے ہو پاگل میں ایک بلاب ہوں ڈاکٹر تو تم پھر جال کیوں نہیں رہے پاگل بوتنی کے اے پاکستان ہے لائٹ نہیں آ رہی ٹیچر آئی لاب یو کس نے ایجاد کیا پپو چائنا نے ٹیچر وہ کیسے پپو کیونکہ اس کی نہ کوئی گارنٹی ہے اور نہ ہی کوئی ورنٹی چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک دو عربی ایک دوسرے کو عربی میں گالیاں دے رہے تھے قریب سے ایک پجابی گزرا اور بولا کاری صاحب ہمیں بھی ان دعاوں میں یاد رکھنا ڈاکٹر مریض کی آنکھیں چیک کرتے ہوئے بولا لگتا ہے تم جانو مانو والے ہو مریض فخر سے ہاں آپ کو کیسے پتا چلا ڈاکٹر تمہاری آنکھوں میں ذرا بھی شرم ہیا نہیں ہے سردار نے سیکل چلاتے ہوئے ایک آدمی کو ٹکر مار دی سردار غصہ نہ کرو پاجی آپ بہت خوش قسمت ہو آدمی وہ کیسے سردار آج میری چھٹی ہے ورنہ میں تو ٹرک چلاتا ہوں ایک پتھان بادام بیچ رہ تھا سردار نے پوچھا یہ کھانے سے کیا ہوتا ہے پتھان اچھا یہ بتاؤ ایک کلو چاول میں کتنے دانے ہوتے ہیں سردار پتا نہیں پتھان نے اس کو بادام کھلایا اور بولا ایک درجن میں کتنے عام ہوتے ہیں سردار بارہ پتھان دیکھو دماغ تیز ہوا نا سردار دو کلو دے دو یار یہ تو بہت کام کی چیز ہے مجھے ستارہ لڑکیوں نے بھائی کہا میں برداشت کر گیا میں نے ایک لڑکی کو جانو کہا بلاک کر گئی اپنی واری مرن لگ جان دیا نے رات دو بجے بیگم کے موبیل کی لائٹ جلی شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپڑ مار کر بولا یہ تم کو رات دو بجے کس اللو کے پٹھے نے بیوٹی فل لے کر بیجائے بیگم نے موبیل دیکھا تو شوہر کو تھپڑ مار کر بولی اینک لاکھے ویک انیدیا بیٹری فل لکھا ہوا ہے گرمی آگئی ہے جب بھی پانی پیئیں تو بوتل بار کر فریج میں رکھیں ورنہ لیکچر بوتل سے شروع ہو کر موبیل پر ختم ہوگا ایک آدمی نے جنگل میں شیر دیکھا تو زمین پر لیٹ گیا اپنا سانس روک لیا شیر نے اس کے سارے پر ہاتھ فیرا اور بولا نا پتر نا اے بے غیرتی ریچ نہ لی کریں شیر کے ریٹائرڈ ہونے پر سارے جنگل کے جانوروں نے نئے بادشاہ کے لیے اجلاس بولایا اجلاس ہو رہا تھا کہ گدہ کھڑا ہو گیا اور بولا اس بار مجھے جنگل کا بادشاہ بنایا جائے یہ سننا تھا کہ لمڑی بولی ارے بیٹا یہ جنگل ہے پاکستان نہیں ایک پتھان دوسرے گاؤں میں لڑکی کے کپڑے پہن کر شادی میں گیا زیادہ کھانے کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو عورتوں نے سمجھا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے ایک عورت نے اس کی شلوار میں ہاتھ ڈالا اور بولی ہائے میں صدقے جاواں بچے کی لات تو بہر آگئی ہے ٹیچر بتاؤ وہ کون سی عورت ہے جس کو سا فیصد پتا ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کہاں ہے بچہ بیوہ عورت ایک آدمی گھر پر فیلم دیکھتے ہوئے بہت چلا رہا تھا اے کھوتے آگ داستکات نہ کریں اے پاگل فاس جائیں گا بیوی کون سی فیلم دیکھ رہے ہو آدمی اپنی شادی کی اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں چتنا اس میں جھلاوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس پلکھ ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی